اسلام علیکم اینڈس نیرسل پرپریشن اکیڈیمی کے ساتھ میں ہوں زیشان نیمن ایس پی ایسی کریش کورس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کچھ ٹرمز ہیں ایپیڈی مولاجیکل ٹرمز تو ایپیڈی مولاجی جیسے کہ اسٹیڈی آف ڈسٹریبیشن اینڈ ٹرانزیکشن آف ڈیزیز مطلب کونسی ڈیزیز کونسی جیو گرافیکل ایریا میں کتنی فریقونسی کے ساتھ موجود ہے تو اسٹیڈی کو ایپیڈی مولاجی کہتے ہیں تو اس میں جو ٹرمز یوز ہوتے ہیں پینڈی مک ہے جو ڈسکرائب کرتا ہے ڈیزیز کی فریقونسی کو جیو گرافیکل ایریا میں ایپیڈی مک ہو گیا اینڈی مک ہو گیا اسپوریڈک ہو گیا تو پینڈی مک جو ٹرمز یوز ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے پین منس آل پین منس آل ڈیمک منس پیپل تو ورڈ وائٹ جو ڈیزیز ہو جاتی ہے گلوبلی لیول پہ جو ڈیزیز چلی جاتی ہے اس کو پینڈی مک کہتے ہیں اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ جب دو ڈیوی ایشو ریجن کراس کر جائے ڈیزیز یا ٹو کنٹیننٹ کراس کر جائے ڈیزیز جیسے ایشا کنٹیننٹ ہو گیا یورپ ہو گیا اگر اس کنٹریز میں ڈیزیز پہنچ جائے تو اس کو پینڈی مک کہتے ہیں جیسے کوویڈ نائنٹین ابھی پینڈی مک چل رہا ہے ورڈ وائیڈ ہے گلوبلی ہے انفلینزہ ہو گیا ایش آئی وی ایڈز ہو گئے یہ پینڈی مک ڈیزیز ہیں تو اس کے بعد ایپیڈی مک ایپیڈی مک یہ کیا ہوتا ہے کہ سڈنلی انکریز ہوتے ہیں نمبر آف کیسز جیسے کلیرلی ان ایکسیسیو اور جیسے مور دن ایٹی پرسنٹ آف ایسپیکٹڈ فریقیونسی یہ جو ہم ایسپیکٹ کرتے ہیں فریقیونسی کے اس منت میں دس کیسز ڈائرہ کے آ سکتے ہیں اور صرف اس ٹاؤن میں فار ایزمپل ملی ٹاؤن میں دس کیسز ڈائرہ کے آ سکتے ہیں یہ ایسپیکٹڈ ہے ہمیں پتہ ہے آئیں گے تو یہ ایپیڈی مک نہیں ہوئے جب ایٹی پرسنٹ سے زیادہ زیادہ کیس آئیں گے تو ہم ایپیڈی مک کہیں گے مطلب ایسپیکٹڈ کیسز سے جو ہے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ کیس آئیں گے تو ایپیڈی مک کہیں گے ہوتے ہیں اور جو ہے کسی جیو گرافیکل ایریا میں اس کو اپی ڈی میں کہیں گے اپی ڈی میں جب بڑھ کے دو ڈیو اے شو ریجن یا کنٹیننٹ کراس کر جاتی ہے اپی ڈی میں ڈیزیز تو اس کو پھر پین ڈی میں کہا جاتا ہے جیسے کووڈ نائنٹین تھا تو پہلے آؤٹ بریک ہوا وہان سٹی چائنہ میں تو اس کو آؤٹ بریک کہہ رہے تھے پھر جو ہے اس ٹاؤن میں جب زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے تو پھر اپی ڈی میں کہا گیا اس کو جب چائنہ سے نکل کے پاکستان آیا اور افغانستان آیا اور دوسرے کنٹیننٹ میں جب کیسز گئے یورپ کی کچھ کنٹریز میں تو پھر اس کو پین ڈی میں کا درجہ دیا گیا تو اپی ڈی میں ایک جیو گرافیکل ایریا میں سڈنلی انکریز کیسز ہوتے ہیں جب وہ دو کنٹیننٹ کراس کر جائیں ڈیبلی ایشو ریجن دو کراس کر جائے ڈیزیز تو پھر پین ڈی میں کہیں گے تو یہ پین ڈی میں تھا یہ اپی ڈی میں تھا این ڈی میں کب یہ ہے کہ این ڈی میں کنسٹنٹ پریزنٹ ہوتی ہے کنسٹنٹلی پریزنٹ آف ڈیزیز امنگ پاپولیشن لنک ان ٹائم پلیس ان پرسن جیسے این ڈی میں کا بہترین ایکزمپل ہے ملیریا ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ کون سے منت میں کیس آتے ہیں اور کتنے آتے ہیں اور کون سے ٹائم پہ ٹائم کون سے منت میں آتے ہیں پلیس کون سی جگہ سے زیادہ کیس آتے ہیں اور کون سے پرسن میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ ڈیسائن ہوتا ہے لنک ہوتا ہے ٹائم پلیس ان پرسن اور کنسٹنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں سالوں سے ملیریا چل رہی ہے ہمارے پاکستان میں تو یہ انڈی میک ہے ملیریا ہو گئی ڈینگی ہو گئی ڈائریا ہو گئی یہ انڈی میک ہے ٹھیک ہے اور اسپوریڈک جو ڈیزیز ہوتی ہے یہ تھوڑی انڈی میک کے اپوزٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہیپزرڈ اکیورنس ہوتی ہے بے ترتیب ہیپزرڈ منس بے ترتیب اکیورنس آف ڈیزیز ناٹ لنکڈ ٹائم پلیس پرسن یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے ٹائم پہ یہ زیادہ کیس آتے ہیں کون سے پرسن کو افیٹ کرتے ہیں کبھی بچوں کو کریں گے کبھی بڑھوں کو کبھی مطلب وہ لنک نہیں ہوتی اور پلیس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کبھی افغانستان سے نکل آئیں گے کبھی پاکستان سے کبھی یورپ کی کوئی کنٹریز سے تو ٹائم پلیس پرسن ناٹ لنکڈ ہوتے ہیں سپوریڈک میں اور انڈی مک میں جو ہے لنکڈ ہوتے ہیں ٹائم پلیس انڈ پرسن ڈیفائن ہوتے ہیں انڈی مک میں سپوریڈک میں یہ نہیں ہوتا اور بے ترتیب ہوتے ہیں یہ کنسٹنٹ لی کنسٹنٹ پریزنس ہوتے ہیں انڈی مک ڈیزیز یہ ہیپزرڈ ہوتی ہے بے ترتیب سے آئے گی جائے گی ویو آئے گا جائے گا ڈیزیز ہوئی پھر جلدی میں وہ ڈراپ گر جائے گے کیس آنا بند ہو جائیں گے پھر کسی اور ایریا میں وہ ڈیزیز ہوگی پھر جو ہے وہ بند ہو جائیں گے کیس آنا پھر کسی اور کنٹیننٹ میں کیس ہوں گے مطلب یہ اس ترتیب سے آئیں گے اور انڈیمک جو ہوگی یہ کنسٹنٹلی کیس آتے رہیں گے ٹھیک ہے اور اپیڈیمک سڈنلی انکریز ہوں گے نمبر آف کیسز اور یہ گلوبل لیول پہ ہوں گے پینڈیمک تو یہ اس میں تھوڑا ڈیسرنٹ سمجھیں پینڈیمک اپیڈیمک اینڈیمک اور اسپوریڈک جیسے پولیو اور ٹیٹنس ایکزمپل ہے اسپوریڈک ڈیزیز کے تو یہ ٹرم تھے آج کے ہمارے انشاءاللہ پھر کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ